کسی نے ایک سوال کیا ہے کہ لڑکیوں کے رشتے کے لیے کیا کوئی دعا ہے تو یاد رکھیں لڑکیوں کو رشتے آنے کے لیے یہ آج کال تو لڑکوں کا مسئلہ بہرحال یہ بھی کہوں گے لڑکوں کو رشتے آنے کے لیے ایسی کوئی خاص دعا نہیں ہے میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا وہ خوران کی ساری دعایں جن میں جوڑوں کا لفظ ہے ہم نے پھلوں کو جوڑوں منائے ہم نے جانوروں کو جوڑوں منائے ہم نے ہر چیز کو جوڑوں منائے وہ دعاوں کو لکھتے اور بلتے ہیں اس کو پڑو جوڑو جوڑو منا تو بلے تمہارا بھی جوڑا بن جائیں گا لیکن ایسا کرنا درست نہیں ہوں گا حالانکہ وہ قرآنی دعا ہے لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ جن کی شادی نہیں ہو رہی ہے وہ یہ دعا پڑے اس لئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور اس کے بعد کے عدوار میں حتیٰ کہ انیس سو سدی تک میں کہہ سکتا ہوں شادی نہ ہونا کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا کسی کے بات نہ لڑکی کے لیے نہ لڑکی کے لیے یہ ساری جو خرافاتیں ہم نے یاد کینا نکاحوں میں یہ شادیوں کی خرافات اور بیدتوں نے ہمارے نکاح مشکل کر دیئے ورنہ اس سے سمپل کوئی عمل تھا ہی نہیں تو یہ ہمارے کریٹی مطلب ہم نے یہ فتنے کو دعوت دی اپنے اوپر غلط عمل کر کے اس کے نتیجے میں یہ ہو رہا ہے لہٰذا اس کے لیے کوئی دعا نہیں ہے سب سے بہترین چیز ہے اللہ تعالیٰ سے انسان دعا کریں اور ایک بات کو والدین جو خاص طور سے لڑکیوں کے والدین جو فکر نے بتا نہیں کیا کیا بیماریوں میں پڑ جاتے ہیں وہ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا ایک وقت لکھائے کوشش کرنا آپ کا کام ہے اس وقت پہ اللہ وہ کام کرا دیتا ہے جہاں آج میں یہ سوچ رہا ہوں کہ میری بیٹی کے نکاح اگر اس لڑکے سے ہو جائے جو اتنا کماتا ہے اتنا اچھا اتنا دیندار اتنا شریف ہے خیر کا معاملہ ہے ہو سکتا ہے وہ خیر نہیں تھا اس لئے اللہ نے آپ کو رکایا اور اس کی کہیں سال بعد شادی ہوئی جو اس سے خیر تھا ہوتا ہے نا میں سوچ رہا ہوں یار یہ لڑکی سے شادی ہو جائنا میری سب سے اچھا ہو جائیں آپ کو نہیں معلوم اللہ جانتا ہے کہ اس میں خیر نہیں ہے تو آپ یہ سوچئے کوشش کرتے رہیے کوشش کرتے رہیے لیکن فکر مند مت ہوئی پریشان مند مت ہوئی اور سب سے بہترین چیز آپ اپنے الفاظ میں دعا کیجئے اپنے الفاظ میں دعا کیجئے ان عوقات میں خاص دعا کیجئے اب دعائیں خبول ہوتی ہیں ہے نا جیسے کہ بارش کے برستے وقت چونکہ اللہ کی رحمت ہے اسی طرح جمعہ کے دنیں خاص گھڑی جس کے بارے علماء لکھتے ہو اثر سے مغرب کے بیچ آتی ہے اسی طرح ازان اور اخامت کے بیچ میں دعا کرنا ازان اور اخامت کے بیچ دعا کرنا اسی طرح رات میں آخری پہر تحجد کا وقت تیسرا پہر فجر سے پہلے دعا کرنا چونکہ اللہ آسمانی دنیا پہ ہوتا انسان سب سے قریب ہوتا اسی طرح سجدے کی حالت میں دعا کرنا یہ وہ مخامات ہے جب اللہ دعا کرنا اسی طرح کسی نیک کام کے بعد یا اس کے ساتھ دعا کرنا جیسے ابراہیم علیہ السلام کعبے کی تعمیر کرے اور دعا کرے ربنا تخبل مننا انگند اللہ ہم سے خبول کرے اس چیز کو دعا کرنا ہے اپنے لئے کسی نیک کام کے وقت دعا کرنا تو یہ ساری چیزیں ثابت ہیں تو آپ تحجد آپ کے پاس ہے آپ کے پاس جمعہ کا دن ہے بارش کے برستے وقت ہے بہت ساری ہے بارش کے لئے بہت سارے لوگ پوچھتے کیا بارش میں جا کر دعا کرنا برستے وقت نہیں جا کر دعا کرنا ضروری نہیں ہے بارش جب برستے اللہ کی رحمت ہے اللہ تعالیٰ خوش ہے مطلب آپ دعا اپنے گھر میں سے بھی کر سکتے بہت سی لوگ پوچھتے بارش میں جا کرنا کوئی ضروری نہیں ہے آپ گھر میں سے بھی کر سکتے ٹھیک ہے تو بہرحال یہ دعایں آپ کیجئے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کی بچی کے لئے یا بچے کے لئے بہتر رکھوں گا وہ اس وقت ہو جائیں گا اور یاد رکھیں کوئی چیز کو ہم سمجھتے ہی ہمارے لئے خیر ہے وہ اللہ جانتا خیر ہے نہیں ہے اور کسی کو ہم سمجھتے شر ہے وہ اللہ جانتا ہے شر ہے یا نہیں ہے تو کوشش کرنا ہمارا کام ہے اس کے بعد اللہ پر آپ توقع بروسر ہے کہ اللہ انشاءاللہ یہ سب سے بہترین چیز ہمارے ساتھ کروا دیں گا چونکہ وہی رب جانتا ہے کیا چیز کس کے لئے بہتر ہے ہوتا ہے لوگ بیمار ہوتے بولتے ہیں میرے بیماری میں کیا فائدہ ہوں گا بیماری میں بھی ہو سکتا آپ کے لئے فائدہ ہو آپ شکر مند رہے اللہ کی ہو سکتا مالداری میں آپ ناشکری کرتے ہیں ہم حکمت اللہ تعالی کی نہیں سمجھ سکتے میرے بھائی نہیں سمجھ سکتے کیا اس کے فائدہ ہے کیا اس کے فائدہ ہے بس کبھی کوئی مسئلہ ہو جائے اور اس کا نتیجہ دلی آ جائے تو تب آپ اندازہ لگا سکتے کہ رب نے میرے کیا دیا یہ ایسا نہیں سمجھ میں آتا یہ ایسا نہیں سمجھ میں آتا جیسا مثال کے طور پر آپ فلائٹ میں جا رہے ہیں فلائٹ میس ہو گئی آپ کی اور وہ فلائٹ کو کچھ ہو جائے تب آپ بولتے رہے صحیح ہوا بھا جو بھی ہوا فلائٹ میس ہو گئی اور کچھ تو بھی ہو گئے تب بولتے رہے ہیں اللہ کا شکر ہے تو میں کہتا ہوں ہر بار اللہ کا شکر ہے کیونکہ جو نہیں ہو رہا ہے وہ آپ کی اچھے کے لیے نہیں ہو رہا اور جو ہو رہا ہے وہ آپ کی اچھے کے لیے ہو رہا ہے اس لئے کہ اللہ تعالی کیا ہے اللہ تعالیٰ جو ہم کو لگتا ہے خیر اس کے اندر ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے یا نہیں ہے ہم کو لگتا ہے اس میں شعر ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے تو ہم توقل کریں ہاں کوشش کریں لہٰذا اپنی بچیوں کے لئے بچوں کے لئے آپ رشتوں کو بھیجتے رہے کوشش کرتے رہے یا آپ کا جو کامیں کرتے رہے اللہ سے دعا کرتے رہے لیکن کوئی چیز ہو یا نہ ہو اس پہ آپ بہت زیادہ رانت ملامت پریشانی ہوتا ہے بہت ساری بار دیکھو نا اتنے اچھے لڑکے کا رشتہ آ گیا تھا جب ان کے اببہ سن لیتے تو آج ہو جاتی تھی ارے بھائی وہ اچھا نہیں تھا اس لئے اللہ تعالیٰ نے نہیں کرایا یہی آپ کی خوش خدمتی خوش ہو جائی وہ آپ کے لئے اچھا نہیں تھا یہ ہمارے پاس کیا ہے نہیں نہیں کتنہ اچھا ہو جاتا تھا دیکھو کتنہ کمارہ آپ وہ دیکھو کتنہ کمارہ آپ دیکھو فلاں ہو رہا اب اس کا ایکسیڈن ہو گا ارے اللہ نے اچھا کیا اس سے شادی نہیں ہوئی لنگڑا ہو کے بیٹھا ہو آیا وہ ان کی بچی بیچاری کماری اپنی بچی تو کماری نہیں سکتی چل اچھا ہو دیکھو کئی سا ڈیسیڈن مطلب ہے ہمارے ایک طرف تو وہ لڑکے سے شادی ہونا سب سے اول تھا اب وہ لڑکے کچھ ہو گیا تو وہ اچھا ہو گیا اللہ نے نہیں کرا اللہ نے جو کچھ آپ کے ساتھ نہیں کیا وہ اچھا ہی تھا تو میں اس کو اپنے جملوں میں کبھی بولتا ہوں لوگ پوچھتے کیسا چل رہا ہے اپنے جو سوچا تھا ہوا کیا تو میں بولتا ہوں جو میں نے سوچا تھا وہ تو نہیں ہوا جو اللہ نے سوچا تھا وہ ہو گیا مطلب جو اللہ کا پلان تھا وہ ہو گیا جو میں نے سوچا تھا وہ نہیں ہوا میں نے سوچا تھا یہ چیز خرید لوں گا نہیں ہوا کیوں اللہ کا پلان یہ تھا کہ نہیں ہونا تو وہ ہوا جو رب نے چاہا میں نے جو چاہا وہ چیز نہیں اور اگر کوئی چیز ہو جائے تو دیکھو یہ میرے رب نے بھی چاہا تھا اور میں نے بھی چاہا اور وہ چیز ہو گئی اللہ نے بھی چاہا تھا میں یہ کروں اور میں نے بھی چاہا تھا یہ کروں اور دیکھو ما شاء اللہ وہ چیز ہو گئی تو بہرحال ہم یہ کریں تو لہٰذا پریشان نہ ہو غمزدہ نہ ہو پریشان ہو کہ ٹنس نہ ہو جائے بیماریاں نہ پال لیں بلکہ اللہ پہ توقل کرے اور جو آپ کی کوشش ہے کوشش کرتے جائے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ عزیز دیر بھی کرتا ہے تو وہ بھی خیر ہوتی ابنی آدم کے لئے جلل بھی کر دیتا کسی کا تو وہ بھی خیر ہوتی ابنی آدم کے لئے دونوں چیزوں میں اس کے لئے بہت